تاقید پکرنے کی اور اخذ کرنے کی عذب النواجز کی فرمائی تو اس میں صرف خلفہ راشدین کے سنت کا ذکر کیا کیا فرمایا علیہم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین تمسکو بیہا بیہما نہیں فرمایا وعوذو علیہما ہوں فرمایا فرمایا وعوذو علیہا بن نواجز لماذا کیوں اس لیے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کا تو سوال ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کا تو کسی کو جلو گردا ہی نہیں مسئلہ آتا ہے خلفہ راشدین کی سنت کا کہ گمراہ اس سنت کا انکار کرے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بطور خاص سنت کا لفظ جو جس پر تعقید ہے آپ نے فرمایے جس پر زور دیا وہ خلفہ راشدین کی سنت ہے اور ان سے ایک بات اور سن لیجئے جب بات آگے سنت کی کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کمانو حدیث کمانو قرآن کمانو حدیث کمانو یہ کم کہتے ہیں کہ قرآن کمانو سنت کمانو قرآن کمانو اور سنت کمانو یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کمانو اور حدیث کمانو کیوں اس لیے کہ قرآن کمانو اور سنت کمانو تو سنت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرمائی ہے خلفہ راشدین کی بھی سنت کو سنت قرار دیا اور اپنی سنت کو بھی سنت قرار دیا میں سنگا رہے ہیں جو حدیث حدیث کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں آپ حضرات اس کو ذرا نوٹ کیجئے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ اس کا تجربہ کیجئے اور جب کوئی غیر مخلط کہے کہ قرآن کمانو اور حدیث کمانو تو اس سے پوچھے کہ بطلاو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا 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 کہ حدیث کمانو علیکم بسنت و سنت الخلفہ راشدین فرمایا علیکم بحدیث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس لئے کہ سنت پر عمل کرنے کے ہم معمور ہیں اور ہم طلام احادیث پر عمل کرنے کے ہم معمور نہیں ہیں سنت اور حدیث کے اندر یہ عام خاص مترق نسبت ہے ہر حدیث سنت نہیں ہوا کرتی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا ہے اور خوب سمجھ لو کہ سنت اور حدیث کے اندر ایک فرق ہے وہ کیا کہ حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیل اور آپ کے سامنے پیش آنے والی جتنی بھی باتیں ہیں اور سنت کے ساتھ اس کو محدثین نے بیان کر دیا وہ تمام کی تمام حدیث کے اندر آ جاتی ہیں چاہے وہ جواز کے درجے کے اندر کی چیز ہو چاہے عباحت کے درجے کے اندر کی چیز ہو چاہے استحبات کے درجے کے اندر کی چیز ہو چاہے کسی عوضر کی بنیاد کے اوپر وہ چیز پیش آئی ہو چاہے کیوں اور مسرحت ہو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں نقل کی گئیں وہ سب کے سب حدیث ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب حدیث جو ہیں سب کے سب سنت بھی ہو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام طور پر معمولاً جاری رہا ہو اکثر بیشتر کم سے کہا آپ نے اس کو پر عمل کیا ہو وہ تو ہوگی سنت اور گاہے گاہے آپ نے کسی بات کیا ہو کسی عزل کی بنیاد پر کوئی بات کیا ہو یا جواز کو بترانے کے لیے کوئی بات کیا ہو آپ معلم تھے نہیں تو آپ نے فرائش کو بھی بتلایا جواز کو بھی بتلایا اور ان باتوں کو بھی بتلایا جن کے کرنے ساتھ بھی گنہگار نہیں ہوگا اگر کہ وہ پسندیدہ کی شدیت کے اندر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں کو وہ سال جا کرتے تھے حالت روزہ کے اندر تو یہ حدیث تو ہے وہ خارق اندر غالب موجود ہے لیکن کیسے نبی ہیں لیکن سنت ہے یہ وہ سالے نا کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذورو علیہ نسائی فیدہ جتنواہی دا یہ حدیث ہے نہیں کہ یہ سنت نہیں ہے معلوم کیا ہوا کہ ہر حدیث جو ہے سنت نہیں واقع کرتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کو حدیث کو پر عمل کرنے کا حکم نہیں فرمایا سنت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو یہ غیر مقلدین دھوکہ دیا کرتے ہیں اب ان کی تو فہم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ ہو کر پشاپ کیا آتا کہ نہیں بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ ہو کر پشاپ کیا اب کیوں کھڑ ہو کر پشاپ کیا جواز کی بیان کرنے کے لیے یا کسی عزر کی وجہ سے بہرحال یہ ایک بات ہے مگر یہ سنت تو نہیں ہے میرے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو تم سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو کر پشاپ کے فراہ تو صدقو ہو اس کی تحضیق مت کرو تم عالمی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر کے پشاپ کرنے کی عادت نہیں تھی مگر بہرحال حدیث تو ہے حضرت شاہ انویسہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عرف شریک کے اندر جہاں یہ حدیث آئی تو اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان جواز کے لیے ایک دفعہ کر کے یہ دکھلا دیا لیکن کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ عادت بن گئی ہے غیر جینداروں کی اور بطر خصوص اہریزوں کی عادت بن گئی ہے اس لیے اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے یہ عقل نانے والی بات ہے کہ نہیں کوئی اس میں ایسی بات سے جس کا رد کیا جائے لیکن وہ غیر مقلد ہی کیا جس کے عقل خراب نہ ہو وہ غیر مقلد جو ہے بے عقلہ ہوتا ہے بددین ہوتا ہے خائن ہوتا ہے کازید ہوتا ہے اور میں نے تو اپنے پرتی کے اندر یہ کہا ہے کہ ایک مسلمان پیش کرو ایک سوافی جس کے اندر تم دیانتداری ساتھ اپنے مسئلے کو ثابت کرو ایک دفعہ میں نے کتنے دفعہ گا کہ خیالت کرو گئے امانتدار یا دیانتداری کے ساتھ کوئی مسئلہ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو اپنا جس کے اندر کہ تم امین ثابت ہو تو غیر مقلد جس ہمارے ندر نام ہے جہارت کا خیالت کا بددین کی کا بے اخری کا تو مہوران عبدالرحمن مبارک پوری جیسا عظیم الشان محدث تحفت الاحوزی میں حضرت اللہ معلوم شاہ کشمیری رحمت اللہ ویتا رد کر رہا ہے اور لکھا یہ کہ واہ جب ہاں حضور سے ثابت ہے تو چاہے وہ اگر روزوں کے طریقہ ہوں اس کی اوپر عمل کریں گے ہم کیوں نہیں اس کی اوپر عمل کریں گے حضیث سے ثابت ہے اس لیے جو ہے چاہے وہ انگریزوں کے طریقہ ہو جائے ہم اس کو پر عمل کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی بہرحال ہمیں آپ کو اس کا فرق کرنا ہے اور خوب سمجھ لو کہ جو سنت ہوگی وہ صحابہ کرام کی زندگی میں رکھ بچ کر کے آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق صحابہ کرام تھے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر صحابہ کرام نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی سنت نہیں ہوگی پھر اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام سے منتقل ہو کر کہ آئیمہ کے اندر پہنچا اور پھر عمت نے اس کام طور پر اختیار کیا تو وہی دیو ہے یہ عمت فقیر یہ فیصلہ کرے گا یہ مجتہی دیو فیصلہ کرے گا کہ کونسا کام اور کونسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا تھا اور کونسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجہ کے تھا تو اس لئے اس دھوکے کے اندر پر پڑھنا نہیں اور عوام کو سمجھانا ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ قابلے اخذ مہمبہ کرتی ہے وہ اس کے لئے بڑا عرمی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا تھا اس کا درجہ کیا ہے اور اس کو عام زندگی کا معامل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں معامل بنایا جا سکتا تو میں یہ کر رہا تھا کہ تقلید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے تھی اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین والی جو حدیث ہے اس کے اندر سے تقلید کا نہیں بلکہ تقلید شخصی کا جواز موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دو کیلئے پیروی کرو کس کی اکتہ دو دل لگے انہیں بازی دو کی پیروی کرو ابو بکر کرو عمر کی نام دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کا تقلید کو ثابت کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب ہو جا قاضی یا بختی بنا کر کے اور کیا فرمایا تھا کہ ایسا تقضی کیسے تم فیصلہ کرو گے تو حضرت معاذ نے کیا جواب دیا تھا بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے آفزو نے فرمایا فَإِلَّنْ تَجِدْ تو آپ نے کیا فرمایا فَبِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ کیا فرمایا میں آپ حضرت کے حدیث یاد ہے کیا فرمایا تھا فَبِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فَرْمَایَا تھا فَبِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ فَرْمَایَا تھا فَبِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ فَرْمَایَا تھا سنت سے فیصلہ کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ فعلم تجیر تو کیا کہا تو آپ نے کیا فرمایا الحمدللہ اللہ وفاق رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف ہے جس نے کہ اللہ کے رسول کے فرستادہ اس بات کی توفیق دی جس نے اللہ اس کا رسول پاست فرماتا ہے یہی نہیں فرمایتا اب سنوئے حضم آس کہا گئے یمن گئے یمن گئے حضم آس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے قاسد بن کر کے اللہ کے رسول کے قاسد بن کر کے گئے مفتی بن کر کے گئے معلم بن کر کے گئے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتلائیے کہ اللہ کا رسول کہیں پر جا رہا ہے اللہ کے رسول کا منتخب مفتی بن کر کے جا رہا ہے قاضی بن کر کے جا رہا ہے علماء کس سے فتوہ حاصل کریں گے اس کی موجودگی کے اندر کسی غیر کے پاس جائیں گے کسی اور کے پاس جائیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتی اور قاضی مقرر کردہ موجود ہے جمن کے اندر الحمدللہ رب العالمين والسلام والسلام وعلى سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو حد اللہ الصند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو لحد حضراتی اسازہ اکرام وولماء عظام وطلباء اکرام اور معزز محمانان اکرام اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تروردگار عالم کا احسان ہے اتنا بڑا احسان کہ ہم زبان سے اور کلمات کے ذریعے ارفاز کے ذریعے اللہ کی اس رحسان کو بیان نہیں کر سکتے اسلام کا افتاب چلو ہوا شجاز مقدس میں اور اس کی روشنی کا پھیلاؤ کہا حجاز مقدس کہا عرب کا جزیرہ کہا آفریقہ کہا ملک اس آفتاب کی روشنی کا پھیلاؤ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کا موجزہ ہے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ پورے عالم کے اندر اسلام کے روشنی محسوس کی جا رہی ہے اور کمال یہ ہے اب آئیس فخر یہ ہے کہ اور بھی مذاہب دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں رسائیت اور بھی پھیلے ہوئی ہے دوسر مذاہب بھی کہیں پائے جاتی ہیں مختلف اطراف جنوب کے اندر ان کا بھی وجود ہے لیکن جو باعث فخر ہے ہمارے لئے باعث امتیاز ہے تمام مذاہب سے وہ یہ ہے کہ ہم اس دین اوپر ہے ہمارے ہاتھ میں وہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے کہ بلا کسی تغیر کے بلا کسی تبدل کے بغیر کسی کمی بیشی تھے بیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی وہ کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام تک اس کتاب کو پہنٹایا اور پھر صحابے کرام سے وافتہ در وافتہ ہم تک وہ کتاب بیائے دی اسی شکل کے در پائے جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات بغیر کسی کمی اور ذاتی کے پوری تفسیر کے ساتھ ہمارے سامجے موجود ہے احادیث کی کتابیں صیرت کی کتابیں پہلی اور گھر میں کس طرح سے رہا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا دشمنوں کے ساتھ آپ کی معاملہ تھا غزبات کے اندر آپ کی بات تھی اور صلح کے اندر آپ کی طریقہ تھا حق تا کے پشاب اور پیخانہ کی سرسلے میں آپ کی حدایات تھی اور آپ کا کی حسوہ تھا یہ انتیاب ہے اس رام کا دوسرے مذاہر سے کہ ہمارا یہ دین محفوظ ہے اور ہمارا یہ دین بلکور اسی شکل کر در ہمارے سامنے ہے گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلم کے زندگی کو کل پھ پھ دیکھ رہے ہیں تو اس قرشبار سے ہمارا محصب اوپر ہیں اور جو ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں دی تھی وہ تمام کی تمام ہدایات اس طرح سے محفوظ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاتے اور اگر کسی بدتین نے اور کسی بددین نے اسلام کے قرآن کی تعلیم میں شک پیدا کرنے کے لئے اور احادیث کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لئے کبھی کوئی کوشش کی تو اسی امت کے افراد نے اپنی محنتوں سے اپنی کاوش وں کی بات سچ ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو فلا بات کی جا رہی ہے غلط ہے قرآن کی آئیت سچ ہے اور قرآن کے بارے میں جو فلا بات کی جا رہی ہے وہ بات غلط ہے ہمارے علماء اکرام فقہان محدثین اور امت اہل درد نے اہل اخلاص ہے ایسی اس طرح پر دین کے خدمت کی ہے کہ ہمارے سامنے دل دین کا کہرہ روشن اور آیا ہے خانہ کے یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوئی اور جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ جس زبان کے اندر ہے اس کی نزاکت کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی نازل کی زبان ہے ذرا سامنے چہرہ اس کا بدل جائے مانا اس کا بدل جائے مخخون اس کا بدل جائے تھوڑی سی آدمی کی نگاہ بھدت جائے